السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوستو بزرگو عزیزو آج ایک اہم مسئلہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک صاحب کی طرف سے سوال یہ ملا تھا کہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں اور اس کے بعد غسل کر لیا جاتا ہے غسل سے فارغ ہونے کے بعد بھی شرمگاہ سے بعض مرتبہ قطرات نکل جاتے ہیں منی نکلتی ہیں غسل سے فارغ ہونے کے بعد بھی ایسا چکناپن لگتا ہے تو کیا وہ منی ہیں کیا اس کے دوبارہ نکلنے پر دوسری مرتبہ غسل کرنا واجب ہوگا بہت سارے لوگوں کو اس طرح کا مسئلہ رہتا ہے جو پوچھتے ہیں اور ایسے مسائل کر سیکھنا اور بتانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے شرم و حیاء کہ اگر اس میں رعایت کرنے جائیں گے تو بہت سارے مسائل سے ناباقیفیت رہ جائے گی غلط عمل ہو جائے گا غسل واجب ہونے کے باوجود غسل کرنے سے محروم رہ کر وہ ناباقی کی حالت میں رہیں گے لہذا آج سوچا کہ اس مسئلے پر روشنی ڈالی جائے تو سب سے پہلی بات اس میں یہ یاد رکنی ہے کہ جو ایک مرتبہ غسل کر لیا ہے اس غسل کرنے کے بعد شرمگاہ کو دیکھا جائے گا جو سختی پہلے تھی وہ ابھی بھی باقی ہے وہ سختی شرمگاہ کی مرد کی شرمگاہ میں وہ جو جوش اور قبار اور سختی تھی وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے اور پھر وہ پانی نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منی ہیں اور اس صورت میں غسل لازم ہوں گا اور اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے فوراں غسل نہ کیا تھوڑا وقفہ کر لیا وہ تھنڈا ہو گیا اس کی شہوت کا جو جوش اور قبال ہیں وہ ٹھیراو پر اور رکاو پر آ گیا یا اسی طرح غسل کرنے سے پہلے اس نے پیشاپ کر لیا یا تیسری بات کہ اس منی کے نکلنے کے بعد غسل کرنے سے پہلے وہ چالیس قدم چل چکا تھا چلت پھرت کر چکا تھا تھوڑا سا وہ چالیس قدم چل چکا تھا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا بوڈی ٹیمپریچر نورمل کنڈیشن پر آ چکا ہے وہ جو شہوت جو ابحار تھا وہ تھنڈک میں آ چکا ہے تو اگر فوراں غسل نہیں کیا یا سو گیا یا اس نے چالیس قدم چل لیے یا پیشاپ کر لیا ان سب کاموں کے بعد غسل کیا اور پھر غسل کے بعد اس کو پانی نظر آیا تو اب اس صورت میں اس پر اگلی مرتبہ وہ پانی نظر آنے پر غسل لازم اور فرض نہیں ہوگا بس وہ پانی جو نظر آ رہا ہے چکناہٹ نظر آ رہی ہے گندگی نظر آ رہی ہے صرف شرمگاہ کو دھو لینا کافی ہو جائے گا غسل دوبارہ کرنا لازم اور ضروری نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے فوراں غسل کر لیا سویا بھی نہیں چالیس قدم کی چلت پھرت بھی نہیں ہوئی اس کے ساتھ ساتھ پیشاپ بھی نہیں کیا یہ تینوں کام نہیں کیے بلکہ اس نے فوراں غسل کر لیا اور غسل سے فارغ ہونے کے بعد پھر اس کو قطرات نظر آئے تو اب یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی باڈی تھنڈی نہیں ہوئی تھی اس کا جوش اور اُبھار برقرار تھا پھر سے اس کو وہ پانی نکلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منی ہے دوسری مرتبہ اس پر غسل کرنا لازم اور ضروری ہوگا تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ صحبت سے فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی کی ملاقات اور ہمبستری سے فارغ ہونے کے بعد غسل کرنے میں زیادہ جلدی بہت جلدی نہ مچائی جائے باڈی ٹیمپریچر نارمل ہونے دے لیا جائے سکون اور اتمنان باڈی کو آ جائے اس کے چند وقفے کے بعد غسل کرنے کی فکر کی جائے تاکہ اس مسئلے کے اعتبار سے اس کو دوسری مرتبہ غسل کی نوبت نہ آ سکے باڈی ٹیمپریچر نارمل ہو جائے بدن کی سختی اور شہوت جو ہے وہ اس کا اُبار ختم ہو جائے اس کے بعد غسل کرنا چاہے لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پھر بہت زیادہ دیر کر دی جائے بہت زیادہ دیر ناپاکی کی حالت میں رہا جائے اس پر بھی ہم نے مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ غسل فوراں کرنا ضروری ہے یا نہیں یا وضو سے کام چل جائے گا یہ مسئلہ بھی ہمارے چینل پر موجود ہیں بہرحال اس وقت تو ہم یہی وضاحت کر رہے ہیں کہ تھوڑا وقفہ کر لیا جائے باڈی ٹیمپریچر نارمل ہونے کا انتظار کر لیا جائے بس غسل کا احتمام کیا جائے اللہ عزوجل ہمیں پاکی اور سفائی کا احتمام نصیب فرمائے ان کے مسائل کو بھی سیکھ کر اس کے مطابق توفیق عمل سے نمازیں احتیاط نصیب فرمائے تقوی طہارت والی زندگی رب کریم ہم سب کو نصیب فرمائے آمین یا رب العالم